نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مکر راسی کے مہاراسی فل کے بارے میں کیا دن مکر راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سابدھان رہنا ہوگا ان کی لب لائف کیسے رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستے کی مہتپن جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا سوبرنگ اور سوبرنگ کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انتے میں ہم آپ کو اپنے دین کو اچھا اور بہتر بنا سکیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں ساتھی نوٹوپیکشن بیل کو دبا دیں جسے سمیں سمیں پر ہمارے نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلے دوستوں بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا مکر راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں اس سمیں گریسٹی آج کے لیے اچھید بھاگ کا نرمان کر رہی ہے اچانا ہی کسی انجان ویکتی سے ملاقات ہوگی جو کی بہت ہی فائدہ مند رہے گی کوئی پریبارک دھارمک آجن بھی شمباؤ ہے یوہاں کو کیریئر سمیں دے کوئی شب سمچار بھی ملے گی سکارتماک بدلاب ہو رہا ہے اب اپنا کرم اور پرساط دورہ اپنی اپلی عبادیوں کو حاصل کر لیں گے یوہاں ور بھی آلت چھوڑ کر پورے منیوک سے اپنے لکشوں کو پورا کریں آپ کو نشیتی سفلتا ملے گی دوستوں جو کام پچھلے کافی سمیں سے رکا ہوا تھا اسے پورا کرنے کا شمی آ گیا ہے پریبار کی جرورتوں کو بھی پورا کرنے میں آپ کو آنند آئے گا سمیہ مہربان ہو تو ہر گتیویدی من مطابق طریقے سے ہوتی چاہتی ہے اور ایسا ہی آج کل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے دوستو آج کوئی بڑی دوبیدہ دور ہونے سے مانسک شکن ملے گا اپنے یوجناوں کو کریابیند کرنے کا انکل شمی ہے روچا کو اگیان وردک ساہیت کو پڑھنے سے آپ کے سوچ بیچار میں بھی پریورتن آئے گا دوستو آج کوئی خاص سوپ سمیہ مل شکتا ہے اس لئے کسی بھی فونکول یادی کو نظر انداز نہ کریں کسی دوبیدہ اور بیچینی سے آج رہات ملے گی ادھادمی اور دھارمی گتی ویدیوں میں سمیہ بیتیت کرنا آپ کو پوزیٹیب بنائے گا اپنی دن چارے میں کچھ پریورتن لانے کے لیے آپ کے پریاثت کافی حد تک سفل رہیں گے سماجی گتی ویدیوں میں آپ کا ویسیس یوگدان رہے گا مطروں تتھاریسداروں کے ساتھ مل ملاقات ہوگی اور آپ سے سماندھوں میں مدھرت آئے گی تو پچھلے کچھ سمیسے جس کار کو لے کر آپ پریاثت رہت تھے آج اسی سماندھ سکھ پھل کی پرابتی ہو سکتی ہے پریبارک رکھ رکھا تو تھا سماندھک کار میں بھی اوچی سمیہ بیتیت ہوگا سبھی صدرس آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے ویچار ساجہ کریں گے اس تو سمیہ کچھ ملاجلہ ہی بیتیت ہوگا پر تو آپ کا رشتوں کے پرتی آدر مان آپ سے سماندھوں کو اور ادھگ مجبوت کرے گا بچوں کے سمکش آپ سرشت ابھیبہاوک سابت ہوں گے پریبار جنوں کی ضرورتوں کی پرتی آپ کا دھیان رہے گا گھر کے بڑے بجلوں کی سلاوہ و مار درسن پر ضرور دھیان دیں کو سمیہ آتھ میں چنطن اتھوہ ایک آنت میں بھی ویقتیت کریں اسے آپ کو کوئی نیرنے لینے سے سہیتہ ملے گی کسی بھی پرکار کی دویدہ ہونے پر پریبار جنوں کا سہیوگ آپ کو نیرنے لینے میں مدد کر سکتا ہے دوستو پچھلے کرم اچھے پردان ہونے کے کارن بھاگوان کی کرپا آپ پر بنی ہوئی ہے کسی بھیکتی سے ملکات سے آپ کی ویچار دھارا میں اچھیت پریبارتن آئے گا کئی شکارت میں پہلوں کی جانکارے بھی ملے گی آرثی تحت پریباری ستی کو بہتر بنانے میں بھی آپ کا پریاثت رہے گا ساتھی ساتھ دوستو آپ کو ان دن میں کچھ شابدانیاں بھی دیکھ کر چلنے ہوگی دوسروں کے ماملے میں بھی نہ مانگے سلاح نہ دیں کوئی مصیبت آپ کے لئے کھڑی ہو شکتی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ اپنے کام میں ہی ویستر ہیں نیجد کی ریشتاروں تھا بھائیوں کے ساتھ سمندھ میں مدھر بنا کر رکھیں دوسروں سے ادھیان رکھیں کہ کسی بھی سمسیاں سے گھاورانے کی بجائے سانتی پرن طریقے سے سلجھانے کا پریاث کریں نیجد سیدھی آپ کو مار درسن ملے گا دوسروں کو سمسیاں کے ساتھ ضرور بیتیت کریں ان کی سمسیاں کو سمادھان میں سہیوگ بھی جرور کریں اسے سمیہ بہان اتھوہ پرپٹی خرید سمندی کو یوجنا بناتے سمیں بہت ہی عدیق سابدھانی بڑھتے ہیں کوئی بڑا خرچہ بھی سامنے آ سکتا ہے دوسروں کو اپنی بستوں کو اچیت سمحال کر رکھیں آکی لپروائی سے کوئی مہتپن بستوک ہو سکتی ہے کسی بھی اچانے ویکتی سے اپنے ویکتیگت یوجنا کو شیئر نہ کریں کسی گیر کانونی کام میں روچی نہ لیں ان کی وجہ سے آپ کسی مسکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو کسی وپریت پرستیوں میں گھاور آنے کی بجائے ان کا سامنہ دھوڑنے کی کوشش کریں تتہا جیون کی واسطیقتہ کو سمجھیں اپنے من مطابعت کوئی بات نہ ہونے سے قرودبہ آویس میں نہ آئیں سانتی اور دھیرپورنے طریقے سے اپنی بات کو رکھنے کا پریاش کریں اسی میں دوستوں آپ کی بھلائی ہے اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو بھی خاص نینے لینے سے پہلے اسے سمندی اوچیت جانکاری آوشہ حاصل کریں نیوے سمندی کار میں بھی کسی پرکار کی گلتی ہو شکتی ہے اس لئے کسی پڑھوسی کے مسکل سمجھ میں اس کی مدد کرنا آپ کو شکون دے گا تتہا سمندوں میں بھی مدد آئے گی تو دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں اپنے کاریوں کے ساتھ کسی بھی طرقہ سمجھوتا نہ کریں بھاونا میں آ کر آپ اپنا نقشان کر سکتے ہیں تھوڑا ویوارک اور سوارتی ہونا بھی ضروری ہے نیکاتوں میں ویچاروں کو حاوی نہ ہونے دیں ویدیارتیو تھا یواؤں کو اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنی مہتپن باتیں کسی سے بھی سیئر نہ کریں تتہا جمعین جائدات اتوار روپے پیسے سمندی کوئی کروائی کرتے سمجھ دھیان دیں ضرورت ہے ضرورت ہے سمندی کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے کارے کے بارے میں پوری طرح جانکاری آواشہ کر لیں کوئی بھی کام جلدوازی میں نہ کریں ضرورت ہے ضرورت ہے مارکٹنگ سمندی کارے پر ناری میں نئی تیکنیک کا اوپیو کرنا ضروری ہے میڈیا اور انٹرنیٹ کے مادیم سے اپنے کارے کو کرنے کا پریاش کریں نیسیدھی آپ کو فائدہ ہوگا اس سمنے ایڈوارٹاجمنٹ پر بھی دھیان دینا ضروری ہے ضرورت ہے کچھ سمنے سے کارے چھتر میں جو پریشانیاں چل رہی تھیں آج ان میں صدار کی بھاونہ ہے کار کے پرگرطی کچھ مہتفون افسر مل شکتے ہیں سرکاری کاریاں کو پورا کرنے میں آپ کو کسی پروابسالی ویکتی کی مدد ملے گی ضرورت ہے ویعیفصہ میں آپ کوئی بھی کام کریں گے تو بھاگوان کے کرپا سے آپ کو آوازی سفلتہ ملے گی اور کئی انتی کئی ترکیاں بھی حاصل کریں گے کیونکہ دوستوں چاروں طرف سے بھاگوان آپ کو سہیتہ کر رہے ہیں اس لئے دوستوں پریاس ترد رہے ہیں آپ کو آوازی سفلتہ ملے گی وہیں بات کر لیتا ہے لولائیب کی پتی پتنی آپ سے سمانجہ سمدھور بنا کر رکھیں کیونکہ آپ سے مد بیدوں کا اثر گھر کی ویستہ پر بھی پڑ سکتا ہے پریواری سدیسوں کے بیچ سکھد اور پریم پورن بہوار بنا رہے گا بیکار کے پریم سمانجہ اور دوستوں کے ساتھ سمیں بیعت نہ کریں جیون ساتھی تتھا پریوار جنوں کا پورن شہیوگ رہے گا تتھا گھر میں خوشیالی رہے گی پریم سمیں بیتید ہوگا تو بیوائی جیون اتتم رہے گا پریم سمانجہ میں غلط فیمی نہ اتپنے دیں ایک دوسرے کی بھاونا کو شمان کریں سواست کے بارے میں دیکھا جائے تو اپنا بچاب رکھنا ضروری ہے تو اپنا اور اپنے پریبار جنوں کے سواست کے پرتی سجگ رہے اس سمیں جاراسی لاپر آوے بھی نقصان کر سکتی ہے سواست سواست ٹھیک رہے گا پرنطو کبھی کبھی کسی پرکار کی لاپر آوے نقصان دائک ہو سکتا ہے خاصی دن آشنا نیروت ہو کے 11 درو پتی شری گنیش کے پیٹ پر چپ کائیں شری گنیش جی کو بودھوار کے دن چار مہدو گیا لڈو کا بھوگ لگائیں شری گنیش کو اپنی طاقت بنانا ہے تو لال گڑھال کا پھول ان کے سیر پر چڑھائیں اور سکھنے پر اسے پرس میں رکھ لیں اس کے کارن دوستو آپ کے گھر میں سکھ سمردی اور آپ پرس میں دھن کی کمی کبھی نہیں ہوگی دوستو آپ بات کر لیتا آپ بھاگ شایلی رنگ اور بھاگ شایلی انگ کیا ہے دوستو آپ بھاگ شایلی رنگ آش مانی ہے اور بھاگ شایلی بھاگ